سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے آج بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ابو اسحاق ابو مسلم اگر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں گواہی دی اور ان دونوں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے کیا کہتا ہے اذ قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ اکبر ہے سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے صدق عبدی میرے بندے نے بلکل سج کہا لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ نہیں وانا اللہ اکبر اور میں اللہ سب سے بڑا ہوں وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُوُ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے وہ تنہا ہے جو عبادت کے لائق ہے قالا تو اللہ کہتا ہے صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا وحدی اللہ اکبر کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے میں تنہا ہوں اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہ اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وحدہ لا شریک لہو تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ولا شریک لی نہ میرا کوئی شریک ہے اللہ اکبر وَإِذَا قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ اور جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لہو لہو الْمُلْكُ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سارا کچھ اسی کی ملک میں ہے اسی کا ملک ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور سب تعریفیں اسی کے لئے تو جب یہ کلمہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لہو لہو الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لی الملک سارا کچھ میرا ہی ہے لی الحمد ساری تعریف بھی میرے ہی لئے ہے وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کسی میں قوت بھی نہیں کہ کچھ کر سکے سوائے اللہ عز و جل کے نہ نیکی کی قدرت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت تو اللہ عز و جل فرماتا ہے صدق عبدی سچ کہا میرے بندے نے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے علاوہ کوئی گناہ سے نہیں بچا سکتا اور نہ ہی کسی نیکی کی قوت دے سکتا ہے قال ابو اسحاق اس کے بعد ابو اسحاق کہتے ہیں ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُ شَيَّنْ لَمْ أَفْحَمْهُ اس کے بعد اگر نے کوئی بات کہی لیکن میری سمجھ میں نہ آئی قَالَ فَقُلْتُ لِي أَبِي جَعْفَرٍ تو پھر میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا ما قالا فَقَالَ تو حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسُهُ النَّارُ انہوں نے کہا کہ یہ فرمایا تھا کہ جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق مل گئی اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے باب فضل لا الہ الا اللہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انیس اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی کلمہ نصیب فرمائے اس کے لئے پتا ہے ضروری کیا ہے ابھی سے کلمے کے ورد کی عادت دالو تو پھر انشاءاللہ تعالی توفیق بھی مل جائے گی اور یہ بہت سارے کلمے ہیں جو آپ کو اس روایت میں آج پتا چل گئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی ورد کرو ساروں کا ورد کرو اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان لانے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان تو بہت ہیں مومن خال خال ہیں اور ان خال خال مومنوں میں محسن تو ڈھونڈے سے بھی آج کے زمانے میں نہیں ملتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ڈھونڈے سے بہت ہیں